بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی کہ ایم ڈی کیٹ کو فیفٹین ڈیز کے لیے جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے ٹھیک ہے سپٹمبر کے میڈ آف سپٹمبر یا اینڈ آف سپٹمبر تک لے کے جائے جائے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی آپ کو بتاتے چلے کہ چار اگست کو جو ہے نیشنل اسیمری سیکٹریٹ کے اندر جو ہے یہ ایک میٹنگ کال کی گئی ہے جس کے اندر جو ہے اب ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلے کے حوالے سے جو ہے بات کی جائے گی اور بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ایک بڑی اپ ڈیٹ آ جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور گوڈ نیز یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کالیجز کی جو سیڈس ہے ٹھیک ہے ایم بی پی ایس کی سیڈس ہے بی ڈی ایس کی سیڈس ہے ان کو انکریز کیا جائے تو یہ دونوں پوائنٹ جو ہے سٹوڈنس کے لیے بہت حق میں ہو گئے ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ افزر خان دھندیال یہ بھی جو ہے وہ لاسٹ ایر بھی انہوں نے ایم ڈی کیٹ ڈیلے کے حوالے سے بہت زیادہ پیشرفت کی تھی اور اس کے علاوہ باقی بھی جو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ جتنے ہی میمبرانز ہے ان میں سے مجوٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ڈیلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ دکٹر سمینہ مطلوب ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو جو ہے وہ ڈیلے ہونا چاہیے اور یہ پروفیشنل اگزام ہے تو اس ویسے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اسپارین ڈرمان ڈیلے آف اگزام انٹل سپٹیمبر دورنگ ایم ڈیلے آف اگزام انٹریویو ایم ڈیلے آف ایم ڈی کیٹ ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایم ڈی کیٹ کے جو میمبرانز ہے ان میں جو ہے مجورٹی جو میمبرانز ہے وہ یہ حق میں ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو جو ہے ڈیلے کیا جائے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اور بھی بندر ٹویٹر کے پر یہ کافی زیادہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سیدہ زہرہ ودود فاطمی ہے جو کہ ایم اے نے ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ اشور کیا ہے کہ یہ ریلیونٹ جو پیپل ہے ان سے انٹچ میں ہے اور ایم ڈی کیٹ کو جو ہے ڈیلے کے حوالے سے جو ہے وہ آواز بلند کر رہی ہیں مطلب اس میں ریس کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہوپفولی زیادہ چانسز ہے کہ ایم ڈی کیٹ وہ ہم لوگ آپ لوگ سے اپ ڈیٹ میں شیئے کر دے گے لیکن آپ لوگ ابھی بھی پریپریشن جو ہے وہ ستائیس اگست کے اکورڈنگلی ہی کریں ٹھیک ہے آپ لوگ فری آف کاؤس پارک لننگ سوٹ کی ایم سی کیوز بینک سے جا کے پریپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو باقی انفرمیشن بھی ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے فل بک ایم سی کیوز موک ٹیس پاس پیپرز ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹلی فری آف ٹھیک ہے اس کو بھی لازمی آویل کر اس میں آپ کو فیوٹی پرسنٹ آف میلر اپیل سکورڈ لگانے پہ تو وہ بھی آپ لوگ آویل کر رہے تو آپ پریپریشن آپ لوگ نے بہت چی جاری رکھنی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کیجئے ایمڈی کے ڈیلے میں تو اس میں بہت زیادہ یہی بات کی گئی ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایمڈی کے ایمڈی کےڈ کے پروفیشنل ایم ہوتا ہے اور وہ اتنی زیادہ جلدی اس کی پریپریشن پوسیبل نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ ایک اور ویلیڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایمڈی کےڈ کا لاسٹ یہ بھی نومبر میں ہوا تھا پہلے بھی جو ہے سپٹمبر میں ہوتا ہے تو اس دفعہ اتنی جلدی اگست میں کرانے کی کیا زورت ہے ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے یہی کہہ کہ آپ لوگ جو ہے سپٹمبر کے میڈ تک لے کے جائے یا اٹلیس جو ہے سپٹمبر کے اند تک لے کے جائے میں ون مند کا ڈیلے کر دے اس میں جو ہے سٹوڈنس کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کو خود بھی اس طرح ہوگا کہ ارینجمنٹس اور ایمڈی کےڈ کی جو خود سے جو اگزیم کنڈک کرنا ہے وہ بھی جو ہے ریلیکس ہوگے آرام سے جو ہے اگزیم کنڈک کرے گی ورنہ ایررز آ جائے گے ایشیوز آ جائے گے تو وہ بہتر ہے کہ ایک سال میں ایک دفع ہی ہونا ہے تو اس میں جو ہے تھوڑا ڈیلے کیا جائے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی فائدہ یہاں میں پورا آرٹیکل لکھا ہوئے جس میں یہی منشن کیا گیا ہے کہ جو پی ایم سی کے جو میمبران ہے ان کو جو ہے بلائے جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ایمڈی کیٹ کو ڈیلے کیا جائے ٹھیک ہے اب فائدہ جو بھی اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس آئے گی وہ ہم لوگ آپ لوگ سے شیئے کر دے گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور اس کے اکورڈنگلی جو بھی فیصل آئے گا تو ہم لوگ آپ سے شیئے کرے گے اور آپ لوگ بلکل نہیں چھوڑنی اور جو بھی اس کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس آتی ہے وہ ہم لوگ آپ سے شیئے کرے گے ٹھیک ہے تھنکس و مچ اللہ حافظ